عدیقاریوں کی بھی اور پرساسٹوں کی بھی ملی بغت ہے پردیس اور دیش کی سرکار ایک برس سے ہاتھ پہ آر در کے بیٹھ گئی رہی ہیں میرے عذاب سے کیول دو بلوکوں میں پندرہ بیس کروڑ کا گوٹالہ ہے کلیت اور راجون بلوک میں لگ بگ ڈائی کروڑ روپے کے نہ کوئی ہسپٹل ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی پیرامیٹکل سٹاف ہے نہ کوئی بیڈ ہے نہ کوئی ایک سیزن ہے پرجی بل کیار کروائے گئے ہیں ریچارڈ بور گوٹالہ ہونے جا رہا ہے دباؤ ڈالہ جا رہا ہے کہ ان بلوں کی پیمنٹ جلدی سے جلدی کر دی جائے میں اتنا آسانی سے اس مجھے کو چھوڑنے والا نہیں تھا منتری کے اس آرے پہ ہو رہے ہیں جیسا کہ کسانوں کا اندولن چرم سیما پہ ہے بچے بڑے اور جوان ڈلی کے بارڈر پہ یا ٹول پلا جاؤں پہ سنگر سرط ہیں اور سرکار کسانوں کی لڑائی کو جو اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اسے لاتھی گوڑی اور اسرو گیس کے گوڑوں سے دبانا چاہتی ہے یہ بھول جاتی ہے کہ جب جب بھی کسانوں نے کوئی سنگر سرطہ کیا ہے کوئی لڑائی سرطہ کری ہے چاہے وہ کتنا ہی تانہ سائی ساسک رہا ہو اسے دراشائی ہونا پڑا ہے اور کسانوں کا سنگرس رنگ لیایا ہے اور جس جس میں بھی ان کسانوں پہ لاتھیاں برسائی گوڑیاں برسائی انہیں دوبارہ ستاکہ موں نہیں دیکھا اسی پرکار سے اسحار کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کی بھور نمدہ کرتا ہوں جیسا کہ کرونا کال ہے کرونا کال میں آز پردیس اور دیش کی سرکار ایک برسائے ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھی رہے گا نہ کوئی ہسپیٹل ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی پیرامیڈکل سٹاف ہے نہ کوئی بیڈ ہے نہ کوئی ایکسیزن ہے نہ کوئی ایکسیزن کنسٹریٹر ہے اور نہ کوئی دوائی ایسے محل میں سرکار نے عام جنوں کو لوگوں کو پرائیویٹ ہسپیٹل کے خوالے کر دیا ہے اور انہیں لوٹ کی چھوٹ دی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ آج اس بات کو دیکھ کر گئے کہ عام جن تو دکھ کے بیٹھا ہے کرونا کال ہے اس کو لاب کے افسر میں بدھلا جائے وہ لوٹ سوٹ کرنے میں لگے ہو جیسے پہلے کرونا کال میں سراب گھوٹالا ہوا تھا اور اسی پرکار سے رجسٹری گھوٹالا ہوا دان گھوٹالا ہوا آج بھی آلات یہی ہیں کہ پاٹ سالہیں بند ہیں اور مرد سالہیں کھلی ہوئی آپ کے جلے میں بھی اسی پرکار کے کئی گھٹنا کرم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گھوٹالوں کی بھوں آ رہی ہیں کلیت اور راجون بلوک میں ریچارڈ بور گھوٹالا ہونے جا رہا ہے لگ بگ ڈائی کروڑ روپے کے فرجی بل کیار کروائے گئے ہیں اور گاؤں کی کوئی مانگ نہیں ریچارڈ بور لگانے کے اور ریچارڈ بور لگانے کے لیے ویشف بینک نے اپنی سفارس میں یہ کہا ہوا ہے کہ ریچارڈ بور نہ لگائے جائیں کیونکہ اس سے سویٹ وارٹر جون تھراب ہو جائے گا اگر لگائے بھی جائیں تو ان میں گندہ پانی نہیں جانا چھئے اور پہلی گاؤں میں ریچارڈ بور کئیوں میں لگے ہوئے بھی اور ریچارڈ بور لگانے سے پہلے اپنی سارے گاؤں کی دونوں بلوکوں کے پہلے سے ہی بل لیائے صرف سنکر ہارڈ ویئر مسینری سٹور اسند سے اور یہ پتہ نہیں کہ وہ بور کتنی گہرائی پہ لگیں گے پہلے بور جب لگتا ہے اس سے گہرائی کا پتہ لگتا ہے پھر سمان خرید آ جاتا ہے پھر اس میں ڈالا جاتا ہے ریچارڈ بور پرائے دو سو ڈائی سو فٹ پہ لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ کلیت میں اور راجوند میں آٹھ سو آٹھ سو فٹ گہرے بور کا سمان پہلے ہی خرید لیا گیا اور وہاں کے پرساسکوں پہ جو آج پنچیتے نہیں رہی کیونکہ ان کی پاور پرساسک میں چلے گئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان بلوں کی پیمنٹ جلدی سے جلدی کر دی جائے گوھر بعد میں لگتے رہیں گے یا نہیں لگتے رہیں گے اس ماملے کی جانچ ہونی چاہیے اور ترنسے ساری پیمنٹ کو روک دینا چاہیے اور یہ یہاں کے سارے کام اس طرح کے منتری کے سارے پہ ہو رہے ہیں سفائی کے نام پہ بڑا گھوٹالہ ہوا ہے کرونا کال میں ہی کئی گاؤں کے نام پہ کیلرم بادنگ بادو سینند جاکھولی سیردہ ریڑا ننکرن مازرہ سنتوک مازرہ کھیڑی سندلالی ان گاؤں میں آٹھ سے لے کے آٹھ لاکھ سے لے کے بیس لاکھ روپے تک کے سفائی کے ناڑے اور کھاڑے ساف کرنے کے لیے بل بنائے گئے اور ان کی پیمنٹ بھی کر دی گئے ان کی پیمنٹ جلاپریس سے بھی اور بلوک سمتی سے بھی دونوں طرف سے کی گئی اور دراتل پہ گاؤں میں کوئی سفائی نہیں ہوئی اگر آپ جانس کریں گے اس پرکار کے زلہ کے درجنوں گام اور بھی ملیں گے جہاں پہ سفائی کے نام پہ لوٹ مچائے گئے اور اسی پرکار طلابوں کی کھدائی کے لیے ہمارے راجون دور قلائد بلوک میں بھاری گفلے کیے گئے اس طلابوں کی خدائی سنچائی بیواغ نے بھی کی کیونکہ انہوں نے بھی پونڈ آثورٹی بنایا تھا سنچائی بیواغ اور کچھوں کی طلابوں کی خدائی نرے گا سے بھی کی گئی اور نرے گا سے کی گئی اسی کو جو طلاب سنچائی بیواغ اور نرے گا سے خودے گئے تھے انہیں کو جلاپریسٹ میں بھی خودا گیا دکھایا گیا یعنی کہ اس میں بھی حدیکاریوں کی بھی اور پرساسکوں کی بھی ملی بھگت ہے اور اس گھوٹالے میں کروڑوں روپیے کا گھوٹالہ کیا گیا ہے آپ ٹھیکے دار جو انہیں بلوکوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے کئیوں نے اڈوانس کام کی ہوئے تھے انہوں کو دس پرتیسط پہلے ہی رشوت کے دینے کے بعد پرساسکوں بل کی پیمنٹ کے لئے کہا جاتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی آؤٹسوسنگ میں سیویل ہسپیٹل میں لگنے چلا جائے تو اسے ستر آزار پی پہلے لیے جاتے ہیں بعد میں اس کو کوئی لگا جاتا ہے یا ایک دو بینا رکھیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے ایفرڈ میں لگنے والے آؤٹسوسنگ والوں سے بھی پچاس آزار پی حصول کی جارے ہیں کوئی بھی آؤٹسوسنگ میں کسی بھی بیباگ میں لگے اس میں پہلے ہی پچاس سیٹھ ستر آزار پی پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں اور سبھی محکموں میں لوٹ میچی ہوئی ہے میں بیسیس طور سے ان سارے معاملوں کی آپ کے معجم سے جانچ کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ جانچ ہو اور دوسری عدیقاریوں کے خلاف کاروائی کی جائے سر جیسے آپ نے ریچارڈ بورگ کا بتائے گی پہلے بل کون کو اس میں شامل اکسر عدیقاری ساری پنچیتوں میں آج کے دن پرساسک ویڈیو ہے اور دو بلوگ کا پرساسک ایک ہی ہے ایک ویڈیو پہ دو بلوگ ہیں کلیت کا اور رازوند کا میں بیسیس طور سے اس میں جس نے یہ بل پرستود کی پنچیتوں کو وہ ویڈیو ہے وہاں کا پرساسک ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ تو وہ بتائے گا اس پہ دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی پیمنٹ کر دی جائے تو مکھے طور سے تو پرساسک کی ذمہ وار ہوتا ہے میں نے کہا کہ ہر گاؤں میں ڈھائی کروڑ کی رسیدیں تیار کی گئی ہیں اسند سے لے آئے گئی ہیں کوئی کسی پرکار کی کوٹیشن نہیں لے گئی کسی پرکار اس کے لئے کوٹیشن انوائٹ نہیں کیے گئے ایک دم سے آرڈر دے دی گئے ہر پنچائت کو بل دھما دی گئے اور پنچائتوں کا پرساسک ویڈیا اس سے پیمنٹ کرنے لیے کھا لے گئے کوئی بور بھی سر لگنے پھائے گئے ہیں کیول ایک بور پہ کام شروع ہے فریاباد اور اس کے دس پھوٹ پہ یہ بور پہلے سے ہی لگا ہوا اور پہلے پنچائت گاہوں کے لوگ مانگ کرتے ہیں یہ بور لگائے جائیں ایون گران سبھا کی میٹنگ میں آج کل تو پہلے اجنڈے سارے پاس کی جاتے ہیں کسی پنچائت نے مانگ نہیں کی پہلے سے ہی جہاں جرور تھی وہاں ریچارٹ بور لگے ہوئے ہیں اور ریچارٹ بور لگانے کے لیے بھی ویسساب بنک نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی گہرے بور لگائے گا گندہ پانی اس میں ڈالے گا تو اس سے سویٹ بور لگانے یہ کو سمادان نہیں ہے کہ ریچارٹ بور لگانا اور ایسے کرونا کال میں اور ایسے وقت میں جب پنچائتیں ایگزسٹنگ میں نہیں ہیں آج پنچائتوں کی پاور ایڈمیسٹیٹر میں چلی گئی ہے ایسے پھینسلے لینا تو سبباوک پرسنچن لگتے ہیں یہ ایک بہت بڑے بوٹالے کو انجام دیا جا رہا ہے کیلرن بادن بادو سینم جاکھولی ریڑا نندکر مازرہ سنتوک مازرہ کھیڑی سندلالی اور بھی درجنوں گام ہیں جہاں پر جلا پرشت کی طرف سے سفائی کے لیے اپنے آپ ہی ٹھیکے دار کو دے گر کے فرضی بل بنا کر کے تتکالین چیف ایکجیکٹیو اپسیسر جو بھی تھی اس کے مادیم سے اس کی پیمنٹ کر دی گئی ہے باقی کی جانس پڑھتال اتنی میں کر لیا کچھ آپ کر لیا سب جو سب ماملے ہیں یہ سرپنچوں کے کاریاکال کے بعد بلکل سرپنچ کی پاور تو فروری میں ختم ہو لیتی اور فروری کے بعد میں نے وہ رشید بھی دی ہے آپ کو پانچویں مینے کی کٹی ہوئی ہے اور کہتے ہوں میں آپ کو دی یہ سارے ان کے سرپنچوں کے سمیں پورا ہونے کے بعد جب پرساسک لگ گئے پرساسکوں کے مادیم سے پنچیتوں کو لوٹنے کی یوجنہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پنچیتی راز کو سٹرینثن کرنے کے لئے مضبوط کرنے کے لئے چناؤ کیا جاتے اور اتنے لمبے سمیں سے اور الیکشن بنگال میں ہو سکتے ہیں پانچو میں ہو سکتے ہیں کہ پیدان سبھا چناؤ نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک بہان تھا کسان اندولن کا یا کوئی کرونا کال کا یہ اب بھی ایک یوزنہ بد طریقے سے لوٹ نے کا پریاس پنچیتوں کو بھی کیا جارہ سر جو اروپ نے لگائے جو برشتہ جار کے اروپ آپ لگا رہے ہیں اس میں کتنے کروڑوں کا گھوٹالا جو اگر جانج کی جائے سامنے میرے حضاب سے کےول دو بلوکوں میں پندرہ بیس کروڑ کا گھوٹالا ہے پورے جلے میں سینکڑوں کروڑ کا گھوٹالا ہوگا میں نے اس بات کو ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے فرون پہ کہا تھا اور میں نے جانج کرنے کے لئے کہا تھا اور جب آپ کو بھی اسی لئے بلا کہ آپ بھی اس مددے کو اٹھاؤ ہر بات کے لئے کمبلیننڈ نہیں ہوتا خود بے خود سنگیان بھی لینے ہوتے اور خود بے خود ڈیپٹی کمیشنر کو سنگیان لینا چھے آپ کے مادم سے میں نے جانج کی مانگ کی ہے اگر اس کی جانج پرتار نہیں ہوتی میں سبھی جگہ بکھے منتری سے بھی اور پنچائد ڈیاریکٹر سے بھی اور اس کے کمیشنر سے بھی سب سے جانج کے لئے ملوں گا اور ان کو سکیائیت پتر بھی سوپوں گا اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوا کچھ تو اگلی کاروائی پورٹ سے بھی نپٹوں گا میں اتنا آسانی سے اس مودے کو چھوڑنے والا نہیں